یہ بارہ لاٹھ فروری آ چکا ہے اور بلکل یہ چند گھنٹوں کے بعد یہ کل خبہ آٹھ بجے تھے پانچ بجے تک یہ ایک بلکل بارہ لاکھ ریجسٹرڈ ووٹر جولا چکوال کے نو سو پچیس پولنگ سیشنوں پر یہ اپنا آپ کے رائے دی استعمال کریں گے تو یہ پورے جولا چکوال میں یہ کوئی پونے تین لاکھ کے قریب جو ہے یہ نئے ریجسٹرڈ ووٹر ہیں جو پہرہ کے انتخابات میں جو ووٹر کی تعداد تھی اس میں یہ پونے تین لاکھ ووٹر کا اضافہ ہوا ہے اور یہ پی ٹی آئی کا انصار تمام پر ان نئے ووٹر پر ہے اور وہ توکو کرنے ہیں کہ یہ نکنیں گے اور یہ ٹرنوک بھی اچھا ہوگا تو پھر ان کی کامیابی جو ہے یقینی ہے مگر دوسری طرف جو مقامی علاقات ہیں جو محول ہے تو شیئر بلکل بربور طریقے سے دار رہا ہے ادھر بون چوک پر اگر ہم نے سردے کیا تو وہاں پر بھی بلکل ایک شیئر جو ہے واضح طور پر جو ہے لوگ ایسے کھل کر بھوڑ رہے ہیں جبکہ پی ٹی آئی کے یہ مائد ویافتہ لوگ میں وہ تھوڑے سے دبے ہوئے مگر بارال یہ ہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ کانٹے دار مقابلہ جو ہے نا ایٹھاون پر میجر طائر اقبال اور بکستان طریقے انصاف گئے یاد امیر اور سردار دوسکار علی دولہ سردار دوسکار علی دولہ نے بھی ایٹھاون پر بڑی برپور پیش قدمی کی اور پیپل پارٹی کو دوبارہ دندہ کر دیا ہے دوبارہ یہ بڑا دلچسپ مقابلہ ادھر ایٹھاون میں کل دیکھنے کو ملے گا تو ادھر ایٹھاون میں ادھر دو ہے جہاں ادھر محسن تلہ گان کا ایک ووٹ ہے اور دوسرا پھر عمران خان کا ووٹ ہے تو اس کے مقابلے میں تجربہ کار اور برکل اپنا ووٹ بینک رکھنے والے اور لڑا چکوال کی بڑی شکتی ہے سلدار علام عباس یہ ادھر مسلم لیگ نون کے نامداد دمیدوار ہے تو بارہ مسلم لیگ نون کا اپنا مضبوط ووٹ بینک ادھر موجود ہے سلدار عباس کا اپنا ووٹ بینک ہے تو بارہ ادھر بھی کھانٹے دار مقابلہ بتایا جا رہا ہے تو بارہ لیے سبائی اسم لیگ نشکتوں پر حیدر سلطان ایک واحد ادھر مسلم لیگ نون کے ہیں جو بلکل آئیتے نمائیہ ان کی اور بڑی برپور انتخابی ایک نظر آ رہا ہے کہ وہ شیئر جو ہے اور حیدر سلطان ان کی کامیابی بھی تقریبن جکلی نہیں دکھائی دیتی ہے تو بارہ لیے پر دمیر اسم لیگ نون کے لیے اس وقت جیتے تھے دوہزہ اٹھارہ میں جب تمام پورے ڈیوین میں مسلم لیگ نون شکست کاغی تھی تو اس وقت جیتے تھے تو بارہ لیے بڑے دلچسپ مقابلے جو ہے اس کے لیے مدان لگ گیا پولننگ سٹیشن اور تمام انتخابی سمان پولنگ سٹیشنوں پر پہنچ چکا ہے اور یہ صبح آٹھ بجے سے پانٹ بجے تک یہ پولنگ جاری دے گی تو بارہ لیے لا انفرسنگ اجنتی پولیس سینجر اور پاک فوج کے دختے بھی ادھر گشت کار رہے ہیں تو بارہ لیے امن و امان کے حوالے سے بی پی او کیاپٹن اٹرائیڈ وائد نامور نے جو بریشنگ دی ہے تو اس میں انہوں نے بڑے پرازم ہے کہ انشاءاللہ یہ امن و امان کے حوالے سے یہ لوگوں کو ورک ڈالنے میں کوئی مدد رہے تو مشکلات نہیں ہوں گی تو ڈسٹیگڈ رنننگ افیسر میڈم ڈیپٹی کمیشنر کورت ورنائن ملک نے بھی اپنے میڈیا سے گھٹ گروہ نے اور اپنے پیغام میں تمام جو اگر ووٹر نے ان پر استعداہ کیا ہے کہ یہ ووٹ ڈالنا قومی فریضہ ہے تو لہذا ووٹ ڈالیں تو بارہ لیے تمام جو اینا اٹرال سیٹ پر ایٹ فیوری الیکشن اور وہ جس طرح چیف جس طرح فائدیسہ نے اپنے بینچ میں یہ کہا تھا کہ یہ آٹھ فروری پتھر پر لکیر ہے تو الحمدللہ یہ آٹھ فروری پتھر پر لکیر ہونے جا رہا ہے